مولد و درس فی احوال الآخرت و رؤیت الباری تبارک و تعالی سورة یونس تخصیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم وفی العالمین انکا حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین آسن الحسن و زیادہ و لا يراؤ وجوہهم قطر و لا زلہ اولئیک اصحاب الجنتی هم فیہ خالدون فقال ابن جلیل رحمه اللہ تعالی حدث یونس قال اخبرنا ابن وحب قال اخبرنا شبیب ان ایانا ابی تمیمت الحجم انہو سبی آبابون سل اشعری رضی اللہ تعالی انہو يحدثو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباس یوم الكیامت منادی ینادی یا اہل الجنہ فی صوت یسمو اول اولهم و آخرهم ان اللہ وعدكم الحسنہ و زیادہ فالحسنہ الجنہ والزیادہ والنظر الہ وجہ الرحمن عز و جل ابن جلیل رحمت اللہ جہرین اس سنت سے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کی ہے وہ خرماتے ہیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ منادی کو حکم دیں گے کہ وہ ندا کرے گا یا اہل الجنہ اتنی ایسی آواز ہوگی کہ سب اول سے آخر تک سب سنیں گے اور اس کے بعد وہ کہے گا ان اللہ وعدكم الحسنہ و زیادہ اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا ایک حسنہ اور ایک زیادہ تو حسنہ سے مراد کیا ہے جنہ اور زیادہ سے مراد کیا ہے ان نظر الہ وجہ الرحمن عز و جل اللہ تعالیٰ کی روحیت کا نصیل ہونا یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے قلبی تفصیل سے عرض کر دیا تھا کہ دنیا میں تو روحیت باری تعالیٰ ممکنی نہیں لیکن قیامت میں آخرت میں جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے فرشتہ ندا دے گا کہ اللہ نے دو وعدے کیا تھے کہ جن لوگوں نے نیک عمال کیے ایمان پر قائم رہے استقامت سے رہے تو ان کے لئے دو نعمتیں ہیں ایک حسنہ ہے اور ایک زیادہ ہے حسنہ سے مراد کیا ہے جنت اور زیادہ سے مراد کیا ہے کہ وَالنَّذْرُ الْا وَجْهِ الرَّحْمَانِ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب مبارک کھولیں گے اور مومنوں کو زیارت نصیب ہوگی اب اصل بات جو سمجھانے کے لئے میں عرض کر رہا ہوں سمجھیں کہ بھی دنیا میں تو نہیں ہو سکتی لیکن آخرت میں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے دنیا آسمان زمین انس جن ہر چیز فانی ہے کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانِ جب ہم فانی ہیں اور اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے وہ دائم ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو فانی باقی کو کیسے دیکھ سکتا ہے اس لئے یہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن مدنے کے بعد جو اللہ ہمیں زندگی دیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس پہ فانا نہیں آئے گی یعنی حشر سے حشر میں قبروں سے اٹھنے کے بعد جو اللہ ہمیں زندگی دیں گے وہ زندگی بھی دائمی ہوگی کبھی موت نہیں آئے گی نہ مومنوں کو موت آئے گی نہ کافروں کو آئے گی حتیٰ کہ جہنم میں جلیں گے لیکن لا یموت فیہا و لا احایہا نہ مریں گے نہ زندہ انہیں اٹھکے ہوئے لیکن موت نہیں آئے حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت میں اللہ ببارک و تعالی جب فیصلے فرما دیں گے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں تو اللہ حکم دیں گے موت کو لایا جائے گا بسورت کبشن موت جو ہے وہ ایک منڈے کی شکل میں لائی جائے گی یعنی اللہ اس موت کو ایک جسم دیں گے چونکہ موت بھی تو چیز ہے نا موت کا معنی آدم نہیں ہے موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا حیات کو بھی پیدا کیا تو موت بھی شئے ہیں حیات بھی شئے ہیں اور اللہ کی شام دیکھیں کہ اللہ حیات کو شکل دیں گے ایک گھوڑی کی جیسے کہ جمرید علیہ السلام اور تسلیم جب آتے تھے سامری کو بھیدہ دینے کے لیے تو وہ گھوڑی پہ سوا رہتے تھے اسی لیے جہاں وہ پاؤں رکھتی تھی طریقے سے فورا ہر چیز ترو تازہ ہو جاتی تھی تو سامری بدبخت سمجھ کیا اس نے جبرید علیہ السلام کی سوالی کی پاؤں کی مٹی اٹھا لی اپنے پاس محفوظ رکھی اور پھر اسی مٹی سے نعوذ باللہ بنی اسرائیل کو گبراہ کیا ایک بچڑا بنایا بچڑا میں وہ ڈالا تو بچڑا زندہ ہو گیا یہ تو خدا ہے تمہارا آدھا الہوکم و الہو موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے فتمی موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے ہیں تو بہرحال قیامت میں اللہ موت کو ایک صورت قبشنی یعنی آپ منڈہ سمجھ لیں دنبہ سمجھ لیں اس کی شکل میں لائے جائے گا اور تمام اہل جنت اور جہنم دونوں کو کہا جائے گا دیکھو یہ موت ہے اب اس پر بھی ہم نے حکم دے دیا موت کا اور پھر اس کو دیبے کر دیا جائے گا پھر اللہ فرمائے گا یا اہل جنت خلودن جنت والوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اب موت نہیں آئے گی موت کو تو موت آگئی اور جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا کہ خلودن اب تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو گے موت نہیں آئے گی اب موت کو موت آ چکی ہے تو اس لیے یاد رکھیں چونکہ عالم آخرت جو ہے وہ باقی ہے وہاں اللہ ہمیں جو سیت دیں گے جو قوت دیں گے جو طاقت دیں گے وہ باقی ہوگی جب باقی ہوگی تو اب اللہ ہمیں طاقت دیں گے کہ اللہ کا ہم دیدار بھی تھا دیں گے اس لیے مومنین کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا اور وہ بھی حسب مراتب یعنی کسی کو مہینے کے بعد کسی کو ہفتے کے بعد کسی کو روز کا دیدار حاضر ہوگا تو یہ ہر کسی کے مراتب ہوں گے جو اللہ سب کو عطا فرمائیں گے لیکن دیدار سب کو ہوگا اور اللہ کی دیدار کے بعد جو مومنین کے چہرے پر جمال آئے گا تو وہ ان کی بیویاں دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ آج تمہارے چہرے پر یہ جمال کیوں نے کہا آج تو ہم اپنے اللہ کی زیادت کر کے آ رہے ہیں تو اسی لیے اولا ماری استدلال کیا ہے کہ اللہ کے دیدار سے جب چہروں پر رون رکھا جاتی ہے اللہ وانوں کے دیدار سے بھی چہروں پر رون رکھا جاتی ہے لیکن اس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ورنہ انسان کے تباہ جو ہیں نا جی یہ ایک دوسرے سے اخذ کرتے ہیں تو جب برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برائی اخذ کرو گے اور جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھائی اخذ کرو گے وہ ہمیشہ تمہیں دین کی طرف بلائیں گے ہمیشہ تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلائیں گے تو اس لئے مسلمانوں کو یہ نعمت جو ہے حاصل ہوگی اور اس سے بڑی نعمت پھر کوئی ہے ہی نہیں جیسے کہ ایک حدیث مبالک میں ہے اور قرآن کی آیات میں بھی ثابت ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے وہاں بھی ان کا سلام تہیہ کیا ہوگا تہیتہم یوم یلکونہ سلام وہاں بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کریں اور فرشتے بھی آئیں گے سلام کریں وہاں بھی سلام کریں گے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ سلام کریں سلام قولم رب الرحیم اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ سلام کریں تو یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں جن کا جیسے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ تیرے دماغ میں آئی ہیں نہ تیرے آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہیں اور نعمتیں ہی عجیب ہیں جن کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اللہ نے فرمایا کوئی جین نہیں جانتا کہ ہم نے اس کے لئے کتنی نعمتیں جو آنکھوں کو کھنڈے کرنے والی ہیں چھپا کے رکھی ہیں کہ جب مومن دنیا میں میرے لئے تکلیمیں برداش کرتا ہے مشکت برداش کرتا ہے اپنے دوست آباب برداش کے جھگڑے برداش کرتا ہے لیکن دین پہ قائم رہتا ہے ایمان پہ قائم رہتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام انہوں نے ہر تکلیم برداش کی لیکن ایمان پہ جمع رہے آخر دنیا میں اللہ نے ان کو انعام دے دیا کہ رضی اللہ عنہ برداش کرتا ہے برداش کرتا ہے ایمان پہ قائم رہتا ہے ابن عبی حادم من حدیث عبی بکر الحضری النبی تمیمت الحجیمی وقال ابن جرید ایزاً حدثنا ابن حمید قال حدثنا ابراہیم ابن المختال ان ابن جلید ان اتائن ان قعب بن اجرتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہی للذین آسن الحسنہ وزیادہ قال ان نظر الى وجہ الرحمن عز وجل وقال ایزاً حدثنا ابن عبد الرحیم حدثنا امر ابن عبی سلم سمیت زہیراً امن سمیع بل آلیت حدثنی وی بن قعب انہو سعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قول اللہ عز وجل للذین آسن الحسنہ وزیادہ قال الحسنہ الجنہ والزیادہ والنظر الى وجہ اللہ عز وجل اور یہی ایک مسئلہ اور ہی ہے جو سمجھ رہے ہیں یہاں آئے ہیں کہ مومن اللہ کے چہرے مقیدی دار کریں گے تو قرآن میں اللہ کے چہرے کا بھی ذکر ہے اللہ کی آنکھوں کا بھی ذکر ہے اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ساکھ پنڈلی کا بھی ذکر ہے جیسے اللہ نے فرمایا اللہ علیہ السلام وَسْنَئِ الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا تم کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم تمہیں تعلیم دیں گے کہ کیسے بنائی بنانی ہوں اسی طرح اللہ نبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ و سلام کو کہ تم جاؤ کیوں گبراتے ہو بلکل فرام سے نہ درو چونکہ اِنَّنِی مَعَكُمَا اَسْمَا وَعَرَا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تو یاد رکھو یہ جتنی قرآن میں لفظ ہیں جیسے فرمایا بَلْ يَدَاؤُ مَبْسُوتَتَانُ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں رحمت کے لئے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنم میں جن و انس کو ڈالا جائے گا پرشتے پوچھیں گے حل میں مزید ہو جائے بھر گئی انہیں نہیں ہوئی حل میں مزید اور ڈال حتیٰ کہ صحیح حدیث بخاری شریف کی حتیٰ یدہ قدمہ اللہ اپنا قدم رکھیں جب قدم رکھیں گے تو مجھے حنم بول پڑے گی قطم قطم یا اللہ اب میں برداشت نہیں کرسکتا تو قدم کا بھی ذکر ہے اسی طرح قیامد والدن یوم یکشم انساکن و یدعون سجود جب اللہ اپنی پنڈیلی مبارک سے ہجاب ہٹائیں گے اور مومنوں کو سجدے کے لیے بھولایا جائے گا تو وہ سجدے میں گر پڑیں گے لیکن کافر نہیں کرسکتا تو ایک بس آسان بس رہا رکھیں جو قرآن میں ہے اور جو حدیث اس میں کوئی تعویم نہ کرے بس آم اندہ ہمارا ایمان کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارا ایمان اللہ کا چیرہ ہے اینہم تعویم ولا تعطیم ولا تمثیل ولا تشبیح ہمارا ایمان بس اسی طرح جب مومن اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اب کوئی کہے جی چہرہ کیسے ہوگا نعوذ باللہ یہ منع ہے چونکہ مخلوق میں تو باز کر سکتے ہو لیکن خالق کی ذات میں باز نہیں کر سکتے وہاں تمہارے عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اس لیے فرمایا حضور پاک نے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد النظر الہا وجہ اللہ رواہ ابن ابن ابی حاتم ایزا من حدیث رہی انوہی وقول ابو تبارک وطالع ولا یرگو جو مقاطر ولا ذل اب مومنوں کے جو چہرے ہیں مروشن ہوں گے نہ تو ان پر کوئی ذلت ہوگی نہ ان پر کوئی سیاہی ہوگی وہ میدان حشر کے اندر بھی چہرے روشن دے کے کھڑے ہوں گے کمائیات نیوجو کفرت الفجرت اللہ حول من کاتر دیو لگا برا عربتہ کافر جو ہیں ان کے چہروں پر سیاہی بھی ہوگی اور ان کے چہروں پر غبار بھی ہوگا اور ان کے چہروں پر زلت ٹپک رہی ہوگی لیکن مومن جو ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے اللہ کی رحمت سے جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمائے وجو ہی یو محض مصفرت زاہقت مستوشعہ کیا مضم مومنوں کے چیرے ایسے اونگے کے سونے کی طرح چمکنے والے اور اس کے بعد ہنسنے والے خوش جن کے چیروں سے بھی خوش ہی ٹپک رہی ہوگی اور کچھ چیرے ایسے ہوں گے کافروں گے جن کے چیروں پہ محل ہوگی گبار ہوگا سواد ہوگا زلت ٹپکتی ہوگی مومن کے لیے نہ اندرونی زلت ہوگی نہ ظاہری زلت ہوگی بلہ ہم کما قال تعالی فی حق ان کا مقام اور حیثیت ایسے ہوگی اللہ نے اس دن کے عذاب سے مومن کو بچا لیا ان کے چینوں میں رونک ہے اور دلوں کے اندر خوشی ہے اے نظرت فی وجوہ ہم چیرے طرح تازہیں وسرورا فی قلوب جعلن اللہ من بفرده ورحمته آمین اللہ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرمائے جن کو دیدار نصیب ہوگا جن کے چیرے روشن ہوں گے چمکتے ہوں گے یہ مومنوں کا ذکر تھا اب کافر ان کا ذکر ہے وَالَّذِينَ يُزَا عُولَهُمُ الحسنات وَيَلْدَادُونَ عَلَى ذَارِك اللہ کا نے پہلے قرآن پاک میں مومنوں کا حال ذکر فرمایا جو سودا ہوں گے جن کے حسنات اللہ بڑھائیں گے جن کو نیکیوں کے بدلے ملیں گے اس کے بعد اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں حال الاشقیاء ان بدبختوں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان کو بدل دیں گے ان کے گناہوں کا ان کی برائی کا جیسے ان نے کیا ہے لَا يَزِيد هُم الٰ ذَلِك اپنی طرف سے زیادہ نہیں کریں گے جزاؤ سیاد سیاد وَتَرَهَ قُهُم اَيْتَ تَرِيْهِم وَتَالُوهُم ذِلَّةً مِن مَعْسِهِم وَخَوْفِئِم مِنْهَا اُس دن ان پہ ذلت ہوگی لعنت کی پھٹکار ہوگی گناہوں کی وجہ سے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَاهُم يَوْرَضُونَ عَلِيَ خَاشِئِينَ مِن الظُل دیکھیں گے آپ جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے زلیل ہو کر جیسے اللہ نے فرمیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤْخِرْهُم لِيَوْمِن تَسْخَطْفِهِ اللَّبْسَار مُحْتِئِينَ مُقْنِئِ رُوسِهِم اللہ غافل نہیں ہے سب جانتے ہیں جو ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا کے لئے جب آنکھیں پھٹی گئے جائیں گی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی زلت سے اٹھا نہیں سکیں گے مَا لَهُمْ مِن اللَّهِ مِنْ نَاسِن اَيْمَانِ وَلَا وَاقِن وَلَا وَاقِن يَقِيمُ الْعَضَابَ قَوْلِهِ تَبَارِكُ وَتَالَى اللہ کے سوا کوئی عذاب سے ان کو روکنے والا نہیں چھوڑانے والا نہیں اور نجات دینے والا نہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں قُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ ذِنْ اَيْنَ الْمَفَرْ قیامت والے دن بندہ کہا اب کہاں جاؤں گا کدھر جاؤں گا کَلَّا لَا وَدَرْ حرقے دی کہاں جاؤں گا الہ رب کے یوم اے دن المستقع اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے جیسے فرمائے قَأَنَّمَا اَخْبَارُنَا سَوَادِ وَجُوعِهِمْ وِدَّارِ الْآخِرَةِ قَوْلِهِ تَبَارِكُ وَتَالَى يَوْمَ تَبْيَدُّ وَجُوعُمْ وَتَسْوَدُّ وَجُوعُمْ کچھ چیرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کچھ چیرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اَسْوَدَّتْ وَجُوعُمْ جن لوگوں کے چیرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا تم ایمان لانے کے بعد کفر کیا فَزُوْقُ الْعَذَابِ اِبْاقُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اب عذاب چکھو اپنے کفر کا وَأَمَّ الَّذِينَ اَبْيَدَّتْ وَجُوعُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ اَنْبِيَا خَالِقُونَ اور جن کے چیرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہمیشہ جیسے فرمائے وجوہی یوم اذن مصفرت ظاہقت مستبشرت موجوہی یوم اذن علیہ غبرات رہک و آکات رہ اولائکہم الكفرت الفجر واللہ اعلم